پیار حضور میرا نام ولید بن وقاس ہے اور میرا سوال یہ تھا کہ جو ہے جب ہم ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو جو اور بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیٹس ہوتے ہیں تو اگر ان کا پیٹس پیٹس جو ہے وہ ہمارے کپڑوں سے لگ کے گزرے تو انہی کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے یا آج کل تو اپنے پیٹ کو بچارے شیمپو کرا گرا گیا کہ اتنا صاف کر دیتے ہیں کہ تمہارے کپڑوں میں زیادہ صاف ہو پیٹ ہوتے ہیں بات یہ ہے کہ پڑھی جا سکتی ہے اگر بدلنے کا موقع کروڑے بدلی لیکن اس بہانے سے نماز چھوڑی نہیں جا سکتی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے پاس بڑے بڑے بکریوں کے ریوڑ ہوتے تھے اور ان کی نگرانی کے لیے انہوں نے شیپرڈ جو کتے تھے رکھے ہوتے تھے اس زمانے بھی ہوتے تھے کتے اور کتوں کو رکھا ہوتا تھا کہ بکریوں کو ریوڑ کو ایک جگہ کنٹین کر کے رکھیں تو اس وہ جو صحابہ تھے وہ سہادہ دن پھرتے تھے کتے بھی ان کے ساتھ رہتے تھے ان کی کپڑوں سے ٹچ بھی کرتے ہوں گے وہ آتے تھے اور آکے مسجد النبی میں بھی نوازی پڑھ کے چلے جاتے تھے تو وہ کپڑے بدل کے اور نہاد ہو کے تو نہیں آیا کرتے تھے تو نواز نہ پڑھنے کے بھانے ہیں اگر لگ جائے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے پیٹ میں سے بھی کیا ایک کتے کو اوپر ہی زیادہ مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے بلی کو تو سارا دن چومتے رہتے ہیں یہ پیٹس میں ہیں بلیاں بھی تو ہوتی ہیں نا پرندے بھی ہو سکتے ہیں کتوں کو بھی بات کر رہے ہو اگر تم کتے کی بات کر رہے ہو نا تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن لگ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے تم اس کو نماز پڑھ سکتے آرام سے اور پھر بعد میں اگر تمہیں زیادہ کریت آتی ہے جا کے بدلو کسی وقت کپڑے لیکن نماز کا وقت زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس وقت نماز پڑھو اور بعض ہمارے ہاں پاکستان میں تو بھی آج ہے کہ کتے کو ہاتھ لگیا تو جب تک سات دفعہ ہاتھ نہ دونا تو اس وقت تو انہیں ہاتھ پاک نہیں ہوتے ایک عورت آئی روا میں ویر امدی دودھ دینے والی ہیں عورتیں اور مرد آیا کرتے ہیں اردگرد کی گاؤں سے کسی گھر میں یہ کتہ رکھا ہوا تھا اس کا ہاتھ لگ گیا اس نے جو بھی کر رہا تھا کتے سے یا کتے نے اس کے چاٹ لیا تو اس نے ایک دفعہ ساپن سے ہاتھ دویا اور ختم ہو گیا تو بیٹھتے ہیں ہاں 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 تم کافر ہو گئے اس کو سات دفعہ تمہیں ہاتھ دونا چاہیے تھا تمہیں کتے کی زبان لگی اور تم نپاک ہو گئے تم پلید ہو گئے تمہیں دور ہو جائے میں تمہیں دودھ بھی نہیں دے ہوں گی آئندہ سے یہ حالت ہو جاتی ہے تو یہ بھی جو ہے نا اتنا زیادہ موبالگاہ بھی نہیں کرنا چاہیے کسی کام کے لئے ٹھیک ہاں